اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نسلعین حماباد ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ چل رہی تھی مطلوب اور نامطلوب کے حوالے سے کہ اسلام کو کیا چیز مطلوب ہے اور کیا چیز مطلوب نہیں ہے اس کی مختلف مثالیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اسی حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو کہ اسلام کو نامطلوب ہیں اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اسلام اس کو صحیح نہیں سمجھتا دنیا میں خوشی کی چند مثالیں جو اسلام کو قطی طور پر پسند نہیں ہیں مثلا شادی بیعہ کی تقاریب ہوتی ہیں ان شادی بیعہ کی تقاریب کے اندر ایسی رسومات کا انجام دیکھیں اسلام کسی بھی رسم سے منع نہیں کرتا یہ آپ رکھئے اس کا ایک قانون ہے وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں یعنی قانون سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک پیرمیٹر آ جائے گا آپ کے ہاتھ میں ایک قانون آ جائے گا ایک قائدہ آ جائے گا جو میں قانون بتانے جارہا ہوں رسم کے حوالے سے رسومات کے حوالے سے کہ جب بھی کوئی رسم کے حوالے سے آپ کے پاس سوال آئے چاہے وہ کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو فوراً اس سوال کو اٹھا کے اس پیرمیٹر کے اوپر رکھ دیجئے اس ترازو کے اوپر رکھ دیجئے اس میٹر کے ساتھ جوڑ لیجئے اس تعریف کے ساتھ ملا لیجئے اگر وہ اس کے اوپر فٹ آتا ہے تو جائز اور اگر فٹ نہیں آتا تو فوراً کہیے کہ جائز نہیں کیوں اس لئے کہ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب نے سالگرہ پیسہ کے جائز ہے ہم نے شادی پیسہ کے جائز ہے ہم نے مہدی پیسہ کے جائز ہے ہم نے مائیوں پیسہ کے جائز ہے سوال مختلف ہیں اور لوگ پھر ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آنون آپ ایک یاد کر لیے اور خصوصاً مدرسے کی جو پڑھنے والے افراد ہیں ان کو یہ قانون معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے بھی کہیں سوال ہو جائے تو بجائے اس کے کہ آپ رجوع کریں علماء کے پاس اور ان سے بار بار سوال کریں ایک قانون سیکھ لیجئے اس قانون کے پیرامیٹر کے اندرس کو نہ پیئے اگر آتا ہے تو صحیح اور اگر نہیں تو پھر جائز نہیں قانون کیا ہے وہ بھی سن لیجئے قانون ایک ہے اسلام کا اسلام نے کسی بھی رسم سے منع نہیں کیا ہے جب تک یہ ہے اصل چیز اسلام نے کسی بھی رسمات سے منع نہیں کیا ہے جب تک وہ اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کو نہ توڑے اسلام کے قوانین سے نہ ٹکرائے اگر نہیں ٹکرارا تو جائز اور اگر اگر تکرار آئے تو جائز نہیں یہ قانون ایک کسی بھی رسم کے حوالے سے مثلا سوال ہوتے ہیں جبنا مائیوں کی رسم کرنا شادی کے موقع پر جائز ہے دیکھیں کلی سوال ہے مائیوں کی رسم میں کریں گے کیا آپ لوگ یہ تو بتائیے اگر مائیوں کی رسم خواتین کے درمیان میں ہیں کہ جیسے کہ ہمارے معاشر کے اندر ایک رائج ہے ہار پینائے مٹھائے کھلائے نامحرم موجود نہیں ہیں چونکہ کہاں اسلام روک رہے ابھی بتائے میں نے اسلام کے رسم بہتے وہ بھی نامحرم کو داخل نہیں ہونے لے پس آپ نے دروازہ لوگ کر دیا ساری خواتین ہیں مائیوں کی رسم کو طریقے سے انجام دیے جا رہے ہیں کسی قسم کی اسلام کی خلاورزی وہاں پر نہیں ہو رہی اسلام کوئی تک بلکل کیجئے مائیوں کی رسم ہم نے نہیں رکا آپ کو لیکن اسلام کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اس کی خلاورزی نہ کیجئے گا کوئی ایسا کام نہ کیجئے گا جس کی مخالفت اسلام نے کی ہو اگر وہ کام جو اسلام کی مخالفت پر نہیں ہے وہ رسومات جو اسلام کی مخالفت پر نہیں ہیں ان کے خلاف نہیں ہیں ان کو انجام دینا آپ کے لئے بلکل جائز چاہے وہ مائیوں کی رسم ہو چاہے وہ مہدی کی رسم ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی رسم ہو لیکن ایک ایسا ماحول جس کی اسلام نے مخالفت کی لہوالعب کا ماحول نہ ہو نہ محرم کا مجمع نہ ہو آوازیں بہار نہ جائیں یا کوئی ایسا سسٹم موجود نہ ہو کہ جس کا اسلام مخالفت سسٹم سے مراد میوزیکل آئٹم وغیرہ اس قسم کے کوئی چیز نہ ہو ایک سادہ سی رسم ہے جو آپ کے معاشرے سے مطابقت رکھتی ہے اس کو آپ لوگ انجام دے رہے ہیں اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں آپ انجام دیجئے ہم نے کب رکا ہے آپ کو اسلام اس کی جارت دیتا ہے آپ ماہیوں کرنا چاہے ہیں ماہیوں کیجئے لیکن دائر اسلام کے اندر اسلام کی مخالف والی کوئی چیز داخل نہ کیجئے نہ محرم کا وجود میوزیکل آئٹمز وغیرہ اس قسم کوئی چیز یا یہ کہ آپ کے جو جو بھی تقریب کے آوازیں ہیں جو بھی صدائیں ہیں وہ باہر نہ جائیں نہ محرم کانوں میں آپ ایک سادہ سی تقریب انجام دے رہی ہیں جو معاشرے میں ماہیوں میں عموماً انجام دی جاتی ہے اسلام اس کا مخالف نہیں ہے بلکہ اسلام کسی بھی ایسی رسم کا مخالف نہیں ہے جو اسلام سے نہ ٹکرائے اگر اسلام سے ٹکرائے دیئے وہ رسم تب مخالفت آتی ہے اگر آپ وہ چیزیں جو اسلام نے جس کی مخالفت کیے رسومات سے نکال دیجئے الگ کر دیجئے اسلام کتاب کے لئے جائے صاحب انجام دیجئے چاہے وہ ماہیوں کے رسم ہو چاہے وہ مہنڈی کے رسم ہو لیکن اب آپ نے درست سنا کہ مومن کو خوش کرنا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ سر پر نور کا تاج سجائے گا قیامت کے اندر جب ہم اٹھیں گے تو ہمارے ساتھ ایک ایسا فرشتہ ساتھ ساتھ چلے گا جو ہمیں ہر جگہ سے نجات دیتا چلے گا اتنی زیادہ اہمیت تو چلو شادی کی تقریب ہے مومنین کو خوش کر دیں لیکن حرام کاموں کے صحیح سے ہی جائز نہیں پس دنیا کے مثالوں میں پہلے مثال شادی بیعہ کی تقریب اور شادی بیعہ کی تقریب کے حوالے سے ایک اور بات بھی کہتا چلو کہ زندگی کی ابتدا زندگی کی نئی ابتدا ہے آپ کی اور اسی ابتدا وہ خراب کر رہے ہیں ایک نئی زندگی شروع ہونے جاری ہے سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری شادی جب ہو تو ہماری شادی کے بعد ہمارے گھر میں برکتیں آ جائیں رحمتیں آ جائیں وہ برکتیں کیسے آئیں گی وہ رحمتیں اللہ کی کیسے آئیں گی کہ جب ابتدا جو کیا جا رہا ہے وہ ابتدا ہی حرام کاموں سے کی جائے حرام کام کو نکال میں جو جائز ہیں بلکل آپ کا اختیار ہے آپ انجام دیجئے کس نے منع کیا ہے اسلام نے روکا نہیں ہے آپ کو پابندیاں نہیں لگائیں ہیں اسلام نے آپ کے اوپر مثلا لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو باند دیا جی نہیں باندھا نہیں ہے آپ کو آزاب ہیں آپ فقط یہ کہ اسلام نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائیے اس کو انجام نہ دیجئے اب آپ کے لئے جائز تو زندگی کی ابتدا میں حرام کام سے پھر بھول جائیے برکت پھر بھول جائیے رحمت چلے ایک ہی دن کی تو بات ہے آج تھوڑا آزاد ہو جائیں خوش ہو لینے دیں ایسی خوشی اسلام کو مطلوب نہیں ہے ایسی خوشی کا اسلام منکر ہے بلکہ وعدہِ عذاب دیا گیا ہے اب اللہ سے یہ گناہ کرنے کے بعد توقع رکھنا برکت اور رحمت کی اس کی توقع بھی نہ رکھی پھر وہی بات اب ہمارے پاس اس کے بعد تعویز لینے ہرگز نہیں آئیے گا اور ہماری بھی جان چھوڑ دیئے گا خیر دوسری چیز جو اللہ کو مطلوب نہیں ہے خوشی لیکن ہمارے معاشرے میں عمومنی طور پر انجام دی جاتی ہے اور وہ ہے سالگرہ کی تقریب سالگرہ منانا کیسا ہے عمومن لوگ سوال کرتے ہیں تو اسلام میں سالگرہ منانا کیسا ہے وہی بات پرانی جو ابھی میں نے کہی اسلام کسی بھی تقریب سے آپ کو منانا نہیں کرتا آپ سالگرہ منانا چاہیں آپ دو دو طریقے سے منائیے آپ دو دو طریقے سے منائیے ملادی تھی اس بھی طریقے سے بھی منائیے کبھی اپریل کی فلا تاریخ کو ہماری برد ہے سالگرہ منانا چاہتے ہیں بالکل بنائیے آپ جب اسلامی آ جائے تو اسلامی بنا لیجئے دو دو سالگرہ سال کے اندر صحیح کبھی ہم تو ربیل اول کی مثلا اس تاریخ کو قیدہ ہوئے تھے چلیجی سالگرہ بنائیے تو اسلام نے سالگرہوں سے آپ کو منانا نہیں کیا اسلام نے فقط حرام کاموں سے منع کیا ہے اگر ان حرام کاموں کو اس سالگرہ کی تقریب سے پروگرام سے آپ نکال دیجئے وہی بات مکس گیرنگ نہیں ہونا چاہیے نام احرام نہیں ہونا چاہیے خالص آپ کے جو گھر کے افراد ہیں یا خرقی خواتین ہیں اگر وہ کیک کارٹنس میں کیا آجائے بلکہ اگر خوش ہوتی ہے واقعی نہیں یہ خوشی مطلوب ہے اسلام کو اگر حرام کام نہیں ہے یہ خوشی مطلوب ہے سالگرہ ملانا کوئی حرض نہیں ہے شرم جائز ہے بلکہ آئمہ کے جو ولادتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر میں نے تو بہت بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ ان کے گھروں کے اوپر اچھا میری بھی ایک خیر بتانا ہی نہیں چاہیے لیکن برہر میری بھی ایک عادت ہے کہ آئمہ کی ولادت کے اوپر عمومن میں گھر میں کیک لے کے آتا ہوں ہر ولادت کے اوپر اور ہم سب جو گھر کی فیملی صرف جو ہمارے بچے ہیں یا وائف ہیں ہم مل کر جہے کیک کرتے ہیں کیا ایک تقریب ہے خوش بھی ہیں بچے بھی خوش سب گھر والے خوش اور اس محنے سے ان کو کیک کا بھی شوق ہے تو وہ بھی پورا ہو رہا ہے سواب ہے واقعا مطلوب ہے کیا حرام کام کو نکال دیں لیکن اگر آپ نے مکس گیترنگ کی اس میں میزیکل آئیٹم رکھ دیئے یا اس قسم کو کوئی چیز آ رہی ہے یا مثلا تالیاں بجائی جا رہی ہیں اور آپ کی آوازیں باہر جا رہی ہیں نامحرم مکاری یہ مطلوب نہیں ہے اس کی اجازت نہیں رہتا سالگرہ اگر کوئی شخص بنا رہے ہیں بلکل اسلام اجازت دیتا ہے آپ کو حرامت کے تقریب کو الگ کر کے آپ سالگرہ بنا سکتی ہیں بلکل بنا سکتی ہیں بلکل جائز ہے صحیح اسی طرح سے ایک ایسا عمل جو عموماً معاشرے میں انجام پاتا ہے وہ کیا ہے اپریل فول اپریل فول جھوٹے حرام کام آ رہا ہے دیکھیں میں نے کہا نا کوئی بھی اسلام کوئی بھی تقریب سے آپ کو نہیں روکتا مگر یہ کہ اس میں حرام ہوں اگر حرام اس میں شامل ہے تو اسلام آ کے پابندی لگاتا ہے کہ نہیں روک جاؤ بس اس سے زیادہ آگے قدم نہیں بڑھاؤ چونکہ حرام آگیا اس میں اپریل فول میں جھوٹ بولا جاتا ہے اس لیے جس میں بھی حرام کام شامل ہے اس تقریب کو اسلام منع کر دیتا ہے اور ایسی خوشی کسی کو بھی مطلوب نہیں ہے نہ اس سے آئیمہ راضی ہوں گے نہ رسول راضی ہے نہ اللہ راضی ہے اسی طرح سے معاشرے کی ایک رسل جو بہت زیادہ عام ہوتی جاری ہے ویلنٹائن ڈے ابھی میں نے بتایا مطلوب نہ محرم اور محرم کا خیال رکھنا ہے دیکھیں اگر اس کا تصور کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اپنی محرم کو محرم غانی وائف اپنی محرم کو گلاب کا پھول پیش کرے بالکل کیجئے روزانہ کیجئے اسلام تو یہ کہتا ہے ایک دن نہیں روزانہ کیجئے صبح شام کیجئے اسلام خوش ہوگا اس سے بیوی شوہر کو پیش کرے اسلام اس سے بھی خوش ہے تعریف کرے گا وہ واقعاً سواب کا کام ہے واقعاً سواب کا کام ہے لیکن محرم نہ محرم کے درمیان میں ایسا ہے رابطہ یہ حرام ہے چونکہ حرام ہیں پس اسلام کو یہ مطلوب نہیں ہے خوشی اس لئے کہ وہ خوشی جائز ہے وہ خوشی صحیح ہے جس سے آل محمد راضی ہیں جس سے اللہ کا رسول راضی ہے جس سے اللہ راضی ہے جس سے اللہ راضی نہیں رسول راضی نہیں آئمہ راضی نہیں ایسی کوئی خوشی خوشی نہیں اور پھر ہمارا نظریہ ہمارا آقیرہ تو یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ کی رضائط چاہیے اس کا تقرر چاہیے آئمہ کو راضی کرنا ہے کسی طرح یہ ہمارا صلح دف ہے جس میں وہ راضی نہیں اس میں ہم بھی راضی نہیں پس یہ تقریبی صحیح نہیں ہے جو دنیا میں انجام پائی جاتی ہے اسی طرح سے سیف نیور نیور بنانا صحیح ہے سوال ہے میرا آپ کو اسے نیور بنانا کیسا ہے چائز ہے حرام ہے مکروہ ہے مستحب ہے جی محرم میں آتا ہے نہیں محرم میں نہیں آئے پھر محرم ابھی تو آپ کہیں نہیں محرم میں آتا ہے اس لئے حرام ہے اب میں کہ محرم میں نہیں آیا تو بھی حرام تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے وقت اسلامی ہمارا سال جو محرم شکل ہو ہمارے سر غیر سو رہی نا ابھی خانون بتایا جی جی ابھی خانون بتایا آپ کو ارے میں نے تو سوال کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں بھی ہے نہیں ہے علی خانون بتایا تھا کوئی سوال میں کروں میں نے آپ کے ہاتھ میں ایک پیرامیٹر دے چکا ہوں کہ آپ فوراں دیکھیں کہ اس میں اسلامی کوئی مخالفت تو نہیں ہو رہی اگر اسلامی مخالفت ہو رہی تو جائز نہیں اور اگر اسلامی مخالفت نہیں ہو رہی بنائی کیا حرج ہے لیکن عموماً ہمیں معاشرے میں اس کو ایسی خوشی میں تعبیر کیا جاتا ہے جو اسلام کی مخالفت سے بھرپور ہوتی ہے تو اگر کوئی سادیت ہے اور اس کی ریعت کرتے ہو بنا رہا ہے جس میں اسلام کی مخالفت نہ ہو قوانین کی محرم اور نامحرم کا خیال رکھا جائے حرام چیزوں کو علق کر دیا جائے تو کوئی حرج قانون ایک رہے گا ہر جگہ کے لئے اسی طرح سے جو نامطلوب خوشی وہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو عموماً لوگ انجام دیتے ہیں وہ ہے سیر و تفریح اسلام نے بہت زیادہ تعقید کی کسی دن انشاءاللہ موقع لگا تو اس موضوع پر بھی آپ کو روایت یہ سناؤں گا کہ آپ لوگ حیران ہوں گے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو واقعاً ہمیں معاشرے میں بیان ہی نہیں کی جاتی اچھا چلیں آپ سے ایک سوال کر یہ بتائیے کہ عموماً لوگ ہنی مون بناتے جب نئی شادی ہوتی ہے تو ہنی مون کے لئے جاتے جائز 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 اب بھی والنٹائن جی پہ بات ہوئی کہ اگر میہ بیوی ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کر رہے تو وہ جائز ہے آپ معلوم ہیں کہ پہلا ہنی مون کس نے بنایا تھا جی پہلا ہنی مون امیر المومنین علی 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 حضرت فاطم زہر نے منائی جب شادی ہوئے تو مدینہ سے اگلے دن جب رقصتی ہوئی تو اگلے دن مسجد قبا جہاں پہ آج کل ہے تو یہ قبا کا علاقہ ہے یہ سرسبز ابھی بھی سرسبز تو وہاں پر باقاعدہ گھر لیا تھا انہوں نے اور تین دن شاید وہاں پہ جا کے رہے تھے اور تین دن کے بعد پھر وہ واپس آئے مدینہ کے لیے پہلا ہنیمون خود حضرت علی نے منایا تھا سبھی دیکھیں وہ ہی میں نے کہا اسلام آپ کو کسی بھی رسم سے کسی بھی تقریب سے نہیں روکتا مگر یہ کہ وہ اسلام سے ٹکرائے اگر اسلام سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو اس میں حرام چیز نہ ہو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے اس چیز کی سیر و تفریقی بات کرتے سیر و تفریقی کے حوالے سے ہمارے پاس روایت ہیں یہ خود ایک موضوع ہے بہت بڑا کہ کتنی زیادہ تحقید آئی ہے اسلام میں آئیمہ سے آپ لوگ کے ذہن میں تصور میں نہیں ہوگا کہ آئیمہ نے کون سا ایسا موضوع ہے جس موضوع کو ہمارے لئے تشنک چھوڑ دیا ہوں ہر موضوع پر احادیث اور روایت موجود ہیں طب لے لیں آپ دنیا کی امور لینے اقتصاد لینے کوئی موضوع ایسا نہیں حتی سیر و تفری کا سیر و تفری کرو کیوں اس لئے کہ معلوم ہیں کہ انسان کی صحت کا دار و مدر سیر و تفری کے اوپر لیکن سیر و تفری کرنا خود جائز لیکن عموم کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں سے ہم جاتے ہیں سیر توہین کا شروع ہوتا ہے وہی مزاق مومن کا شروع ہوتا ہے وہی غیبتوں کا شروع ہوتا ہے وہی میوزک اور دوسرے حرام کاموں کا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ سیر و تفری جس کی آئیمہ نے تعقید کی جاؤ سیر و تفری کرو اسی کو ہم کیا کرتے ہیں خراب کرتے ہیں ایک اچھے ماحول کو ایک برے ماحول میں ڈھال دینا اگر اسی اچھے ماحول کے تحت کوئی سیر و تفری کے لئے جائے کیا حرج ہے بلکہ سواب ہے اگر کوئی قربت ایلاللہ اپنے گھر والوں کو سیر و تفری کے لئے لے کے جائے یہ سواب ہجاب کی رائعیت کریں پردی کی روایت کریں اس میں کیا حرج ہے مگر منع کیا تاقید آئی ہے بتا تو روایات آئی ہیں کہ سیر و تفری کرو پانی کے اندر جانا جائز ہے نہیں ہے دیکھیں آج کے موج یں بہت زیادہ اوچی ہوئی ہیں اور آئے دن خبر مل رہی ہیں کہ جنا دو چلے گئے ساتھ چلے گئے آٹ چلے گئے تو میرے تو مشورہ یہ کہ پانی کے در نہ جائیں صحیح ہے صحیح اس سے زیادہ خیر صحیح تو خیر آچھا تو یہ چند موارد میں نے صرف دنیا وی امور میں گنوائے ہیں آپ کو کہ جہاں پر کر لیتا ہے جو کہ خوشی کے لئے لوگ عموماً اس کاموں کو خوشی سمجھتے ہیں یہ درحقیقت اسلام کو ایسا کوئی بھی کام مطلوب نہیں ہے جسے وہ خوشی سمجھ رائے وہ غلط فہمی ہے اس کی کیوں اس لئے کہ یہ سب عارضی خوشیاں ہیں یقینی طور پر آپ نے ایک چیز چونکہ انسان بلاخر خطہ کا پتلا ہے کہیں پہ بھی خطہ ہو کوئی گناہ کے کام انجام پائے گلتی محسوس کرتا ہے اپنے دل میں کرنے کے بعد ایک نفس اس کو کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا بار بار اس کو احساس دلاتا ہے نفس امبارہ کہتے ہیں مختلی نفس کے اقسام جو پروردگار نے انسان کے لئے رکھی ہے اسے قلب میں اس کے جسم میں تو گلتی فیل کرتا ہے کہ میں نے غلط کیا میں نے غلط کیا لیکن اس کے بارکس انسان اگر کوئی نیک کام انجام دے تو اس کے بعد اس کو ایک راحت ایک تسکین ملتی ایک ہلکہ پر محسوس کرتا ہے ایک سرور محسوس کرتا ہے اپنے وجود کے اندر خود یہ چیز بتا رہی ہے کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے یعنی وجود انسانی خود اقرار کر رہا ہے کہ کیا غلط ہے وہ کیا صحیح ہے یہ صلاحیت پروردگار نے ہر وجود کے اندر رکھی ہے اسی طرح سے وقت ہمارا پاس کم ہے موضوع لمبا ہے خیر ایسی خوشی جو دائمی ہو وہ پروردگار کو مطلوب ہے مثلا انسان خوشی کے ذریعے سے تقرب الہی قرب الہی پیدا کر لیں قرب رسول پیدا کریں قرب آئمہ پیدا کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے کہ جس سے رسول راضی ہو جائے کہ جس سے آئمہ راضی ہو جائے ایسی خوشی کہ جو خوشی ایسی ہو جو اس کو گناہوں سے محفوظ رکھے پروردگار کہتا ہے یہ خوشی میری مطلوب خوشی ہے ایسی خوشی کا طالب ہوں میں ایسی خوشی کہ جو اللہ کو مطلوب ہے وہ خوشی کہ جس میں انسان اپنے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کر لے اس خوشی کے ذریعے سے کہ اس کی عبادتوں میں اس کی اطاعتوں میں اضافہ ہو جائے کسرت کسرت عامال کی وزے سے بعض دفعہ انسان کسرت عامال کی وزے سے بعض دفعہ انسان اپنے اندر ایک سستی محسوس کرتا ہے ایک مومن اس دوسرے مومن کو خوش کریں اس کی وہ سستی اقاہلی کو دور کریں تاکہ وہ اطاعت پروردگار میں بڑھ چکر آگے پڑھے یہ مطلوب خوشی پروردگار کے لئے اسی طرح سے اگر ایسی خوشی جس میں تقوی اور پرہزگاری کا اضافہ ہو یہ انسان کے لئے مطلوب خوشی ہے انسان بعض ایسا ہوتا ہے آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ عامال انجام دیتے 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 ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے اس میں ایک افسوردگی پیدا ہو جاتی ہے افسوردگی واضح ہو رہی یہ بات میری یعنی تھوڑا سا اداس اس کا ہو جاتا ہے چہرہ جسم مایوس ایک اداسی اس کو پر چھا جاتی ہے اس اداسی کو دور کرنا خوشی کے ذریعے سے اچھا میں مثالیں لوں گا کہ ابھی آپ کو بیان کروں گا اگر وقت ملا تو اس میں میں آپ کو آئمہ کی رسول کی اور حضرت علی کی بہت ساری مثالیں جس میں انہوں نے کس طرح سے مذاق کیا چھڑے امام سے روایت موجود تھے کہ امام نے کہا یہ میں نام صحابی کا ابھی دیکھ کے بتائی جس میں چھڑے امام نے اس صحابی سے کہ تم لوگ آپس میں مذاق کیوں نہیں کرتے کہ مولا مذاق تو اچھی چیز نہیں کہا کس اسلامی میں سے ہے آپ اس مومنین کو مذاق کرنا چاہیے لیکن کس حد تک وہ بتاؤں گا مثال بھی دوں گا کہ کیسے مذاق کر سکتے ہیں روایت ہمارے بس موجود امام صادق نے اپنے صحابی سے کہا تم آپ اس مذاق کیوں نہیں کرتے مذاق کر کے دوسرے دل بھیل لاؤ اس مومن کو خوش کرو کیونکہ یہ اخلاق اسلامی کا حصہ ہے مذاق کرنا کوئی بری بات نہیں ہے کہا مومن کی نشانیوں سے امیر مومن کی روایت ہے اور سنان نبی کے اندر یہ موجود روایت کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مومن کے چہرے کے اوپر نشات ہو خوشی ہو مسکراہت ہو یہ مومن کی علامتوں میں سے گنا کیا ہے کہ نشات یعنی ہشاش بشاش ہو نشات ہو خوش ہو اور مسکراہت یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور یہ جو ابھی روایت میں نے سنائی تھی کہ مذاق کیوں نہیں کرتے آپ اس میں مذاہ اسلامی کیوں نہیں کرتے آپ اس میں یہ بھی سنان نبی کے اندر حدیث موجی تھے چھتے امام کی روایت چھٹے ایمان سنن نبی سنن سنن کہتے ہیں سنت سنت نبی کی سنتیں سنن نبی اب اس کے فوائد اور سمرہ سمرہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے جو ہم مومن کو خوشی کریں گے مومن کو خوش کرنے کا سب سے بڑا فائدہ وہ ہے کہ جتنے عرصے اگر کوئی شخص مومن کو خوش کرے گا یا اس کے ساتھ مزہ کرے گا مزہ دیکھیں ایک الگ چیز ہے مزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دین اور اسلام کے چیزوں کو تمام خیال رکھتے ہوئے مزہ کرنا جتنی دیر یہ مومن کو خوش کر رہا ہے وہ سارا کا سارا روایات کے تحت عبادت میں شمار ہوگا یعنی ایسا ہے کہ جیسا وہ شخص اللہ کی عبادت میں مصروف یہ پہلا فائدہ دوسرا فائدہ اگر مومن کسی مومن کو خوش کرے اگر مومن کسی مومن کو خوش کرے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ مومن نے صدقہ نکالا ہو یعنی صدقے کی اہمیت یعنی ایسی یہ خوش ہونا مومن کا اپنے مومن کو خوش کرنا ایسا ہے جیسے کہ اس نے صدقہ نکالا یعنی صدقے کی اہمیت سواب اس کے برابر مومن کو خوش کرنے کے برابر مومن کو دوسرے مومن کو خوش کرنا ایسا ہے کہ جیسے اس نے رحمت الہی کو پا لیا جی رحمت الہی کو پا لیا چوتھا فائدہ کہ قیامت کے دن جب اس مومن کو اٹھایا جائے گا جو دوسرے مومن کی خوشحالی کا خیال رکھے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجوں کیونکہ اس نے میں نے مومن کو خوش کیا بلکہ روایت بھی ہمیں پاس موجود ہے کہ ایک شخص جو ایک ایسے بادشاہ کے بادشاہت میں رہا کرتا تھا کہ جو بہت ظالم و جابر ہوا کرتا تھا اور اس بادشاہ نے اس مومن کو یعنی قتل کرنے کا پنسوہ بنایا پروگرام بنایا کہ جس کی اطلاع اس مومن کو ہو گئی تو یہ مومن وہاں سے اس مملکت سے اس علاقے سے راہ فرار اختیار کرتا ہوا ایک ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں پہ سارے کے سارے یا کافر رہا کرتے تھے یا مشرک یا کافر رہا کرتے تھے اس علاقے میں یا مشرک اور جب یہ مومن اس علاقے میں پہنچا تو اس کی قسمت میں جو مہمان میزبان آیا یہ جو مہمان بنا وہ ہے مشرک اور اس مشرک نے اس مومن کو پناہ دی کہ تم میرے گھر رہو اور جب پناہ دی تو اس کا خیال رکھا اور جب قیامت کے دن اس مشرک کو اٹھائے جائے گا یہ پوری روایت ہے کہ جس وقت اس کو اٹھائے جائے گا تو اللہ تعالی اس سے یہ کہہ گا کہ چونکہ تو مشرک ہے چونکہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا سب سے بڑا گناہ اسلام میں شرک کرنا ہے تو جنت میں تو نہیں جا سکتا چونکہ میری جنت تجھے قبول نہیں کرے گی لیکن کیا کروں کہ تو نے میرے ایک مومن کو بنہا دی اس کا خیال رکھا اس کا عجر میں ضرور دوں گا اب یہ عجر کیسے ملے گا جنت میں جا نہیں سکتا جہنم میں اس کو جانا ہے لیکن یہ عجر کیسے ملے گا آپ دیکھیں کیا کہتے یہ روایت اللہ تعالی کہہ گا تجھے چونکہ مشرک تھا تجھے جانا تو جہنم میں ہے لیکن آگ کہ دیکھو اس کے قریب تو آنا اس کو جلانا نہیں اس کو دراتے رہنا لیکن جلانا نہیں تو جب یہ دوزق میں بھیجا جائے گا جب سب لوگ کو آگ جلا رہی ہوگی اس کے پاس آگ آکے واپس چلی جائے گی پھر قریب آئے گی پھر واپس چلی جائے گی تو وہاں لوگ سوال کریں گے کہ یہ کون سے شخص ہے جو ہمیں آگ جلا رہی ہے اس کے نزدیک آتی ہے اس کے پاس واپس چلی جاتی ہے اس وقت ان لوگ کو بتایا جائے گا کہ اس نے مومن کی خدمت کی مومن کو خوش کیا اللہ نے اس کو عجر دیا کیونکہ یہ مشک تسلی دو زخمیں بھیجا یہ عجر ہے اسی طرح سے مومن کو خوش کرنا خود ایک سلے رحم کی قنوان سے آتا ہے سلے رحم کرنا واجب ہے سلے رحم واجب ہے البتہ خود ایک اس کی تفصیل ہے سلے رحم کی جو انشاء اللہ پھر کبھی بیان کی جائے خود موضوع اسی طرح سے اگر کوئی شخص اچھا دوست بننا چاہتا ہے اس کو اگر وہ خوش نہیں ہوگا مسکراہت نہیں ہوگی اور کیسے ماشرے میں وہ رہے گا کیسے وہ دوست یابی کرے گا عمومن لوگ ایسے فرد کو پسند کرتے ہیں کہ جس کے چہرے پر مسکراہت ہو اسی لیے شب جمعہ کے حوالے سے خصوصی طور پر ہمارے پاس روایت موجود ہیں کہ کم از کم شب جمعہ میں تین مومنین کی زیارت کے لیے جاؤ لیکن مومن کی زیارت کے لیے مسکراہت تے بجانے اسی لیے پہلے روایت میں نے بیان کی اللہ نے کیا کہا کہ ایسا ہے جیسے دشمن خدا کہ مومن کو دیکھ کے مو بنا لیتا ہے مومن کو دیکھ کے مسکران آئے مومن کو دیکھ کے خوشحال ہو آئے اور پھر میں نے بھی بتایا آپ کو یہ خود ایک عبادت کے زمرے میں آتا ہے اسی طرح سے بہت سے ایسے فوائد ہیں جو ہمیں اس دنیا میں حاصل ہوتے ہیں مثلا جاپان کے مختلف دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ اس خوشی اس کے اظہار سے کسی کو خوش کرنے سے خوش رہنے سے خود ہسنے سے خود مسکراہت ہسنا یہ خود ایک علاج ہے جس کی روایت میں تاقید آئی کچھ روایتیں اور بیان کروں گا جس میں حد بتائی کتنا مسکران ہے تو جاپان کے مختلف سائنس دانوں نے یہ بات تحقیق کی اور اس کے بعد ریزرڈ بھی آ چکا ہے کہ اگر انسان کسی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے یا مسکراتا ہے تو اس کے جسم کے بعض ایسے خلیے ہیں جو برے خلیوں کے اوپر غالب آجاتے ہیں انسانی جسم سنول جیسے ہم کہتے ہیں خلیے کہتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جو بیٹ خلیے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں اور بعض اچھے ہوتے ہیں وہ اچھی خوشی کے حالت میں ان بروں کے اوپر غالب آتے ہیں لہٰذا تمام مومنین کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ خوش رہیں مسکراتے رہیں خوشاً مومن کو دیکھ کے سائنزانوں نے آج کی دنیا میں یہ ریزلٹ بلکل کنفا میں اس وقت بلکہ ممکن ہے کہ آپ لوگ یہ بات معلوم بھی ہو کہ بہت ساری نفسیاتی بیماریوں کا علاج انسان کا خوش رہنائے انسان اگر خوش رہے گا انسان اگر مسکرائے گا انسان اگر ہسے گا تو اپنے امراض نفسیات کے اوپر قابو پا سکتا ہے یہ بلکل اس وقت ثابت ہو چیز اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں پر اس وقت کلب کھلے ہیں کہ انسانوں دیکھیں نیٹ کو سرچ کریں آپ کو ملیں گے بہت سار یہ آج انہوں نے سمجھا ہے جبکہ آئیمن چودہ سو سال پہلے کہہ چلے گئے دیکھو مسکراتے رہنا مومن کو دیکھو خوش کرتے رہنا ایک دوسرے کو حتی اسی اظہار خوشی کے لیے اس اظہار خوشی کو مسکرانا خوش ہونا مومن کو دیکھ خود ایک ورزش ہے آج کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے اور آخری چیز جو دنیا وی لحاظ سے اور وہ ہے خاندانوں کا ٹوٹنا کے باعث بھی یہ نہ مسکرانا خوش نہ رہنا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ عموما گھروں میں فیس کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ خوش خلقی تھوڑا سا مسئلہ ہیں اب اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا تصصیل میں خوش خلقی سب سے اہم چیز ہیں حتی دینداری کے بعد شادی کے موارد میں دینداری کے بعد مرحل آتا ہے وہ اخلاق خوش خلق کس اس طرح سے انسان کو خوش خلق ہونا چاہیے تاکہ اس کے مسائل حل ہو جائیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں خوش حالی اور اس کے لحاظ چاہئی ہیں جو میں نے بیان نہیں کی وقت کے کمی کے وجہ سے ایک دو چیزیں میں بیان کر دوں تاکہ اس موضوع کو ٹھیک گزار دیں اور وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ اچھا کیا قیہہ لگانا زوردار طریقے سے یہ ہسنا اس کی مضمت آئی ہے اور اس کی پھر روایت موجود ہے کہ چھڑے امام کی روایت ہے کہ وہ انسان کی عزت و عبرو کو کم کر دیتا ہے اس لئے کہ منع کیا قیقہ نہ لگاؤ ایک حد تک مسکراؤ اسی طرح ایمان کو کمزور کر دیتا ہے سب اصول کافی کے اندر یہ روایت آئی ہوئی ہیں امام صادق سے دل کو کمزور کر دیتا ہے دل کو مار دیتا ہے دین کو ختم کر دیتا ہے نادانی کی علامت زوردار قیقہ میں گزر گیا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے چھڑے امام کی اصول کافی کی دوسری جل کے اندر یہ ساری روایتیں موجود ہیں مثلا زیادہ زور سے ہسنا اس کی مضمت آئی ہے کہ کم اور کیوں کہنا اس زوردار ہسنے سے مسلسل ہسنے سے ایک دو مرتبہ ہوگیا والد چیزیں ایک آدمی کی عادت ہے وہ زوردار ہسے نہیں اس کی مضمت آئی کیوں اس لئے کہ انسان کی عبرو کو ختم کر دیتا ہے ایک روایت چھڑے امام کی روایت انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے انسان کے دل کو مار دیتا ہے دین کو ختم کر دیتا ہے جیسے نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے نادانی کی علامت ہیں انسان کی نادانی کی علامت ہیں قصاوت قلب کا باعث بنتا ہے گناہوں سے غفلت کا باعث بنتا ہے یہ کہہ کہا بارال تیزی کے ساتھ ہم گزر گئے اس کو موریلے کو میں اصل میں آپ کو ایک دو چیزیں سنانا چاہ رہا تھا مزاق کے عنوان سے کہ رسول یا آئمہ کیسا مزاق کرتے تھے گنجائش تو نہیں ہے کہ میں سارا آپ کو سناؤں لگے ایک دو سنا دیتا ہوں مثلا ایک عورت رسول کے خدمت میں آئی اور اپنا تعرف کرایا کہ آپ نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں تو رسول نے کہ نہیں میں نہیں پہچانا تم کو کہ کہ میں وہ جو فلانی ابنے فلانی ہیں نا اس کی زوجہ ہوں تو رسول نے کہ اچھا تم اس کی زوجہ ہو جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے تو نہیں یہ رسول میری شوہر کی آنکھوں میں کوئی سفیدی نہیں بلکت سیعہ کہیں اتنے میں شوہر بھی پیچھے سے آ گیا کہا رسول اللہ کیا کریں دیکھیں اس کی آنکھوں میں سفیدی نہیں بلکت صحیح ہیں تو کہا تم خور سے دیکھو آیا اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے یا نہیں سفیدی ہے بلاخر سفید ہے سفیدی تو یہ اس قسم کا مزاق کرنا یا مثلا اور اتفاق سے وہ خاتون جو ہیں کافی ضعیف تھی کہا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی لوگوں کا مم بڑا شوق ہوتا ہے سب سے پوچھتے رہتے ہیں کہ میں جنت میں جائیں گے رسول نے کہا تم تو بوڑی ہو بوڑی عورت تم کہا جنت میں جاؤگی تم جنت میں جاؤگی اب وہ غمقین ہو گئے کہا میں جنت میں نہیں جاؤگی اب یہ پلٹ کے واپس ہی جارہی تھی کہ بلال حفشی چلے آرہی بلال رسول کہہ رہے ہیں میں جنت میں جاؤگی بلال حفشی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا چلو تم میرے ساتھ اب یہ بلال لے کر آئے کس کو ضعیفہ کو کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ ضعیفہ کو آپ نے کہا جنت میں جاؤگی تو رسول نے کہا بلال یہ ضعیفہ ہی نہیں جائے گی تم بھی نہیں جاؤگی جنت میں اس لئے کہ کالے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے اب بلال بھی محضون ہو گئے کہ اچھا میں بھی جنت میں جاؤگا کہ نہیں اتنے میں ابن عباس چلے آئے ابن عباس ضعیف تھے اب جب ابن عباس آئے کہ یاس اللہ کیا مطلب کہ جنت میں نہیں جائیں گے کہ تم بھی ضعیف ہو تم بھی نہیں جاؤگے تو اب انہوں نے میں جاؤگے اس طرح کے مزاق یا کھجور حیرت علی کھجور کھا رہے تھے اور اپنی گھٹلیاں اپنے سامنے رکھ رہے تھے اور رسول کھجور کھا رہے تھے اور اپنی گھٹلیاں علی کے سامنے رکھ دیتے تھے جب اچھے خاصی جمع ہو گئیں گیا علی آؤ دیکھیں کس نے زیادہ کھائیں کس نے زیادہ کھائیں معلوم ہے کہ دونوں کی جب گھٹلیاں علی کے سامنے تو علی نے زیادہ کھائی ہوں گی تو مولا نے کہا کہ بھئی آپ کیا میار قرار دیں گے جس کے آگے سے صرف گھٹلیاں ملیں گی اس کو میار قرار دیں گے یا جو گھٹلی سمید ہی کھجور کھا گیا اس کو میار کھرا دیں گے کیونکہ رسول کے آگے تو گھٹلیاں نہیں تھی وہ تو اپنے گھٹلیاں اندر رکھتے تھے ان کے آگے جب گھٹلیاں نہیں ہیں کھا بھی رہے تو اس کے آخری سنا کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں ان کی آنکھ میں سیدھی آنکھ میں درد تھا رسول نے دیکھا یہ مسلسل کھجور کھائے جا رہے کبیر سوہیر جب تم چباتے ہو تو تمہارا آنکھوں بھی پڑے گئے نقصان دے تمہارے لئے کھجور بھی کھا رہو آنکھ میں اس طرح کے مختصر سے چھوڑے سے ایسے مزا جو ہلکے ہوں اور دین کے مخالب بھی نہیں ہوں ایسے مزا کرنا اسلام میں بالکل جائز برحمتك یا ارحم الراحیم وصل اللہ على محمد وآله الطاہ